اسلام علیکم فیز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سائمہ خان شامل کریں گے ہیڈ لائنز ملک بھر میں عالمی محلق وبا کورونا سے مزید 65 افراد انتقال کر گئے ان سی او سی کے آداز شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 53,770 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 3,084 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے 65 افراد انتقال کر گئے اور مضبط کیسز کی شرحہ 5,73 فیصد رہی مغبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے دیاستی دہشتگردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزید تین کشمیریوں کو شہید کر دیا قابض بھارتی فوج نے زلی پلواما کی مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن اور محاصرک یار میں تین کشمیریوں کو شہید کیا اور تین مکانوں کو نقصان بھی پہنچایا گزشتہ روز بھی نام نہاد آپریشن کے نام پر تین کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا تھا گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں شہدہ کی تعداد چھے ہو گئی کراچی میں انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحانات برائے دو ہزار اکیس کے دوسرے مرحلے کا آغاز تیریس اگس سے ہوگا امتحانات تیرہ ستمبر تک دو شفٹوں میں جاری رہیں گے آلہ سانوی تعلیمی ووٹ کے چیئرمن سید الدین نے کہا ہے کہ انٹرمیڈیٹ امتحانات میں ایک لاکھ چھتیس ہزار آر سو تین تیس طلبہ و طالبات شریک ہوں گے پاکستان نے اغوانستان سے مزید مہاجرین کی ممکنہ آمد سے متعلق انتظامات مکمل کر لیے جدرال میں آرنڈو کروسک پوائنٹ کے قریب ضرورت پڑھنے پر کیم قائم ہوں گے اغوانستان سے پانچ لاکھ سے سات لاکھ مہاجرین پاکستان آ سکتے ہیں سیالکورٹ کی تحصیل پسرور کے نواہی گاؤں چک دو برجی میں نامعلوم افراد نے دس گدھے چوری کر کے ہلاک کرنے کے بعد کھالیں اتار لیں گوشت اور دھانچے قریبی کھیتوں میں پھیک کر فرار ہو گئے پولس نے واقعی تحقیقات شروع کر دی امریکہ میں قید پاکستانی بیٹی ڈاکٹر آفیا صدیقی پر جیل میں حملہ کیا گیا آفیا صدیقی کے وکلا نے بتایا کہ ایک قیدی کافی عرصے سے آفیا صدیقی کو مسلسل حراسہ کر رہا تھا اور اسی نے ان پر کافی کے کپ میں موجود کھالتی ہوئی چیز ان کے چہرے پر پھیک کر حملہ کیا گرم چیز چہرے پر پھیکنے سے ڈاکٹر آفیا صدیقی زخمی ہوئی اور انہیں حملے کے بعد سیل سے نکالنے کے لیے ویل شیئر کا استعمال کرنا پڑا گوادر میں چینی شہریوں کے دکھ کافلے پر حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں ایک چینی شہری زخمی ہوا وزارت داقلہ کے بیان کے مطابق گزشتہ چام چینی باشندوں کے قافلے کو پاک فوج اور پولیس کی نگرانی میں لے جایا جا رہا تھا کہ تین گاہیوں پر مشتبل قافلے کو ایسٹ بے ایکسپریس پر واقع فشرمن کالونی میں کوسٹل روڈ پر نشانہ بنایا گیا زخمی چینی باشندے کو قریبی گوادر ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا دماغی کے مقام پر کھیلنے والے دو بچے جانبھاگ اور دو زخمی بھی ہوئے ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی فیس ٹی وی نیٹورک سے جڑے رہنے کے لیے فالو کریں لائک کریں فیس بوک انسٹرگرام اور ٹویٹر پر اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیس ٹی وی نیٹورک اور کلک کریں بیل آئیکن مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ فیس ٹارٹ ٹی وی موسیقی